جج کی موت کے کیس میں جھارکن پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے آئی جی دھنباد نے بتایا ہے کہ جج کو ٹکر مارنے والے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپیوں نے ٹکر مارنے کا گناہ قبولا ہے یہ آئی جی نے بتایا جج کی موت کی پڑتال س آئی ٹی کرنے والی ہے اس بارے میں بھی آئی جی نے جانکاری دی س آئی ٹی میں س آئی ٹی اور فرنسک کی ٹیم میں بھی شامل ہیں یہ انسپیکٹر جنرل نے بتایا اور دو لوگوں کی پہچان کی گئی اور تک پشات اس گھٹنا میں شامل جو دو ویکتی ہے لخن کمار ورما جو دیگواڑی سنارپٹی دھنباد کے رہنے والا اور راہل ورما سنارپٹی جوڑا پوکر تھانا دھنباد کے رہنے والا ان دونوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے اس گھٹنا کرم میں پریوک جو ٹیمپو ہے اس کو بھی جبت کیا گیا ان کے دوارا جو آٹو چالک ہے لخن کمار ورما اس کے دوارا جو ہے پورے گھٹنا کو سوکار کیا گیا ہے سوکار اکتی بیان دیا ہے اور دھکا مارنے کی اس بات کو سوکار کیا گیا ہے تدپس شاہ کانڈ کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے تدکال اور یہ پولیس ادھک شاہ دھنباد کے دوارا سٹی ایس پی دھنباد کے نترت میں ایک ایسائیٹی کا گھٹن کیا گیا اور ساتھ ساتھ پورے ایسائیٹی کو چانچ میں اور سبھی بندوں پر انساندھان ہیتو مدد کرنے کے لیے سی ای ڈی اور فورنسک ایف ایس ایل کی وشیش ٹیم کو اس ٹیم کے ساتھ سمبند کیا گیا ہمارے سمبادادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں رانچی میں گھٹی اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے آپ کو روپیش نظر آ رہے ہیں اور کیونکہ اس کو لے کر ہر ایک کوٹ نے اپنا کنسرن دکھایا ہے خاص طور سے سروچ ادالت نے کنسرن دکھایا ہے ہمارے سمبادادہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلے لیکن روپیش آپ کے پاس جا رہا ہوں میں کیا اس کے بعد خاص طور سے جانکاروں میں اس بات کو لے کر آشوستی ہے کہ اب جانچ صحیح ہوگی اور جو ہوگا وہ سامنے نکل کر آئے گا دیکھیں جانچ کے لیے تو سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ ہو رہی ہے لیکن سائٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اور آٹو اور اس پر جو دو چالک جو سوار دکھ رہے تھے ان کی گرفتاری کے لیے سات ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا ساتھ ساتھ ٹیمیں لگے ہوئی تھیں اس لیے گمبھیرتہ کا اندازہ لگایا جائے سکتا ہے لیکن اس پورے پرکرن میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے ہائی کوٹ کی تلکھ ٹپڑی ہائی کوٹ نے جس طرح سے ستہ سنگیان لیا اور جس طرح سے کہا ہے کہ جھارکھنڈ میں پوری طرح سے کانون بیوستہ بطر ہو چکی ہے جب نقسلواد اپنے چرم پر تھا تب بھی نقسلیوں نے یہ ہمت یا ہماکت نہیں کی تھی کہ وہ جوڈیسیاری کو یا جوڈیسیال سسٹم کو اپنے نشانے پھیلے لیکن آج اپرادھیوں کیا منوبل اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ جوڈیسیاری کو ایک زیلہ جج کو بھی نشانہ برانے سے نہیں چکتے ہیں اور جس طرح سے پورے بارہ گھنٹے تک اس ماملے کو صرف یہ دبا کر کے رکھا گیا کہ یہ ایک 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 ایکسیڈنٹ کی گھٹنا ہے ایک اوٹو سے ایکسیڈنٹ لیکن جس طرح سے ماملہ دھیرے دھیرے کر کے سامنے آیا اوٹو چوری کا تھا کس کے نام پر اوٹو تھا جو نمبر ملا اس مہیلہ کے نام پر تھا مہیلہ کے پتی نے جس تھانے میں فائی آر درج کرا رکھا ہے کہ اس کے اوٹو کی چوری کی گئی تھی تین دن ہی پہلے اس کا مطلب صاف ہے کہ پوری طرح سے ایک سنیو جیت ساجیش کے تحت اور ساجیش کے تار پولیس کے سامنے سب سے اہم ہے کہ وہ کھلاسہ کرے کہ کیا جو دھنباد میں ایک راجنیتک پرتیس پردھتا یا پھر جو ایک راجنیتک گینگ وار ہے سنگھ مینسن سے جڑا ہوا کیا اس ہتیا کے تار بھی اگر یہ کھلاسہ ہوتا ہے فیلہال اسے پولیس بھی ہتیا کا ہی ماملہ مان کے چل رہی ہے اس لئے میں بھی ہتیا کہہ رہا ہوں کہ کیا اُٹم آنند کہ اس گھٹنا کے تار جڑے ہوئے ہیں رنجے ہتیا کانٹ سے یا پھر جو پورو ڈپٹی میئر جو ہتیا ہوئی تھی نیراج سنگھ کی کیا اس سے جڑے ہوئے ہیں یا تین دن پہلے ہی امن سنگھ کی جو جمانت یاچی کا اُٹم سنگھ کی عدالت نہیں خارج کیا تھا کیا اس کی وجہ سے اس کاجیس کی رچنا کی گئی اور اس کی ہتیا کر لی گئی ہے کہاں سے جڑا ہوا ماملہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے اسے انجام دیا ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیا سائٹی کے گٹھن کے بعد آپ کسی اور ایجنسی سے جانچ کی جو مانگے ہیں وہ تھم جائیں گی جج کی موت کے بعد ایکشن میں جھارکھنٹ پولیس دکھائی دے رہی ہے جھارکھنٹ پولیس نے واردات میں شامل لاطو برامت کیا ہے ایکسیڈنٹ والے اوٹو کے نمبر پلیٹ سے نمبر غائب ہے نمبر پلیٹ غائب ہے نمبر پلیٹ غائب ہے اس اوٹو سے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اوٹو چوری کیا گیا تھا اور اس کو لے کر تمام جو باتیں ہو رہی ہیں کہاں سے جڑے ہوئے تار ہو سکتے ہیں روپیش اس بارے میں آپ کو جانکاری دے ہی رہے ہیں لیکن اگلی اہم خبر اس سے جڑے ہوئی آپ کو بتا دوں جج اتم کمار آنن کی موت پر پریوار کا آروپ کیا ہے سنیو جت طریقے سے جج کی ہتیا کی گئی پریوار کا کہنا ہے اور جج کی موت پر پریوار نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے ساپ دیکھ رہا ہے انپڑا دوار کو بھی دکھائے تو ساپ پتا چلے گا کہ ہتیا کی گئی آپ نے کیا مانگ کرتے ہیں ہمارا مانگ ہے ہمارا مانگ ہے یہی کسی بی آئی سے جانچ ہو اور جو ہے یہ نیادیس ہی نیفت کر کے ان سے جانچ کرائے جائے نشپہ چھروپ سے برجنوں کی مانگ ہے کہ یہ ایک شڑیانتر ہے اور اس کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے اسے ہم سبھی لوگ بار ریسوسییشن کے ساتھ سارے ہجاری باگ کے سبھی لوگ مرمہت ہیں کافی دکھی ہیں یہ بہت سنی ہو جت بھنک سے یہ گھٹنا کو کاریت کیا گیا ہے کسی کرمنل لوگوں کے دوارہ سی بی آئی کی جانچ کی مانگ کرتا ہوں اسے ہم سبھی لوگ بار ریسوسییشن کے ساتھ ساتھ سارے ہجاری باگ کے سبھی لوگ مرمہت ہیں کافی دکھی ہیں پیوش ہمارے سنباداتہ اس بارے میں آپ کو اور زیادہ جانکاری دیں گے آپ کو بتائیں گے کیسے اوپر سے لے کر نیچے تک عدالتوں میں اس ماملے کو لے کر ایک بہت بڑا کنسرن ہے پیوش جی دینیش بلکل آج صبح ہی چیف جسٹس آف انڈیا نے اس ماملے میں جھرکنڈ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس روی کشن سے بات چیت کی اور خاص طور پر انہیں اس ماملے میں سنگیان لینے کے لیے کہا اور اس کے بعد ہائی کوٹ نے سوہتہ سنگیان اس ماملے میں لیا اور آج ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے سٹیٹ گورنمنٹ سے اور پولیس سے کہ آپ اس ماملے میں جل سے جل جانچ کریں اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہائی کوٹ نے کہی ہے کہ اگر پولیس کی جانچ سے ہائی کوٹ سنتشک نہیں ہوتا ہے تو یہ جانچ سی بی آئی کو سوپ دی جائے گی اس کے علاوہ ہائی کوٹ میں جو ڈبل اے جی ہیں راج سرکار کے انہوں نے آچواشن دیا ہے کہ اس ماملے میں پروسیکیوشن ہر ایک حرکت پر نظر رکھے گا اور ہائی کوٹ نے صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ وہ روز کے روز اس ماملے پر گوھر کرے گا وچار کرے گا اس ماملے پر آج سوہ ہی سپریم کوٹ میں ایسی بی اے کے جو عدیقش ہیں انہوں نے اس ماملے کو منشن کیا کہ سپریم کوٹ اس ماملے میں نگرانی کرے لیکن چیف جسٹس آف انڈیا نے سنوائی کے دوران یہ بتایا کہ انہوں نے جھرکھنٹ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے اس مددے پر باتچیت کی ہے اور ہائی کوٹ اس ماملے میں اس ہوتا ہے سنگیان لے کر کے راجی کے عدیقاریوں کو طلب بھی کر چکا ہے اور اس کے بعد اس پر لگاتار ہائی کوٹ نے سنوائی کی آج اور اس کے بعد اس ماملے میں صاف طور پر پولیس کو یہ آدیش دے ریا کہ جل سے جلد آپ اس ماملے میں جل سے جلد آپ اس ماملے میں پوری جانچ کر لیں اور اگر جانچ سے وہ سنتوشت نہیں ہوتا ہے ہائی کوٹ تو اس ماملے کو سی بی آئی جانچ کے لیے سوپ دیا جائے گا جلد ایش اگر جانچ سے سنتوشت نہیں ہوئے تو ماملہ سی بی آئی کو سوپا جائے گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں روپیش اور پیوش ہمارے دونوں سنوائد آتا بنے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے تک جانکاری پہنچا رہے ہیں لیکن یہ خبر آپ دیکھ لیجئے یہ کبھی بھی نقسلیوں کبھی نقسلیوں نے بھی جج کو نشانہ نہیں بنایا جھرکھنڈ ہائی کورٹ کیس کی روزانہ مونیٹیرنگ کرے گا اور جج اتمنان کی موت کے سندر میں یہ فیکٹس بھی آپ کو ضرور جاننا چاہیے اتمنان کی موت ہتیا یا حادثہ جج مہودے کے ساتھ یہ کیسے ہوا جج اتمنان آپ دیکھ رہے ہیں اس فٹیج میں اس فٹیج کو بہت گوھر سے دیکھئے گا جو یہاں دکھائی دے رہا ہے آپ کو موننگ ووک پر نکلے ہوئے ہیں بلکہ جاگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آٹو ادھر آ رہا ہے لگ بھگ اس جگہ پر ہے اور پھر اچانک وہ ادھر کا رکھ کرتا ہے اور اس لیے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ ادھر جا کر وہ جج مہودے کو ہٹ کر رہا ہے اور اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہتیا ہے حادثہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جانچ کے بعد تمام باتیں سامنے آئیں گی اگر کوئی نوسیخیا آٹو چلا رہا تھا تو بہت ممکن ہے کہ ایسا ہاتھے کی وجہ سے بھی ہوا ہو سڑک کنارے چل رہے جج کو آٹو نے ٹککر ماری یہ فیکٹ اب آپ کے سامنے ہیں ٹککر کے بعد جج ایک ڈیڑھ گھنٹے تک وہیں پڑے رہے یہ ایک بڑا سوال ہے وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں آپ دیکھیں گے دوسری طرف سے اکراؤس دو روڈ رہا گیر گزر رہے ہیں اور لوگوں کی آواج آہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری طرح سنناٹہ ہو روڈ میں لیکن اس کے باوجود کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا کیا اور نوٹ کیا تو بندت کیوں نہیں کی ایک رہا گیر نے جج کو اسپتال حالاکہ باد میں ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد پہنچایا یہ ہیں وہ فیکٹس جس کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہتھیا ہے پریوار اس فٹیج کو دیکھنے کے بعد یہ پوری طرح یقین کر چکا ہے کہ یہ ماملہ پری پلانڈ ہے اور اس میں کہیں پر بھی حادثے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جج کے پریوار نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے ادھر ادھر ایسا ایٹی کی جانچ اب آگے بڑھے گی لیکن یہ بھی اسپسٹ کر دیا گیا ہے کہ ایسا ایٹی کی جانچ سے سنتوشت نہیں ہونے پر سی بی آئی بھی ماملے کو ہاتھ ملے سکتی ہے جج اتامانند کی موت ہتیا یا حادثہ جج اتامانند چرچت رنجے ہتیاکان کی سنوائی کر رہے تھے یہ بہت سنسٹیو ماملہ تھا اسی لیے روپیش اس بات کا حوالہ بھی دے رہے ہیں حال ہی میں شوٹر ابھیناو کے گرگے کی زمانہ تھی آچکہ بھی انہوں نے خارج کی تھی ڈالٹن گنج میں ایک کیس میں عمر قید کی سزا سنانے پر بھائی کو ان کے دھمکی بھی پہلے ہی مل چکی تھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ threat perception نہیں تھا ایک بڑا threat perception تھا sensitive ماملوں کی سنوائی کر رہے تھے کئی sensitive ماملوں سے جڑے ہوئے تھے اور اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کسی نے vendita کے تحت کیا ہو